اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کے سائیڈ لک کی تیس ادار چلی بھی ہے گی اور یہ سرٹی فائٹ ہے سوزوکی والوں سے منڈوی والوں سے سرٹی فائٹ منڈوی والوں سے سوزوکی مہران وی ایکس آر کا ویرینٹ ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی ایس کراچی موٹر ویلکم بے گئی سو بھائی آپ کا بھائی نادر خان ایک فیملی یوز سوزوکی مہران آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہے جو کہ صرف تیس ہزار چلی ہوئی گاڑی ہے دوستو میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پیشے بھائی وہ گاڑی کھڑی ہے انشاءاللہ اس گاڑی کا ہم مکمل ریویو کریں گے اور یہ فیملی یوز کار ہے گھر کی گاڑی ہے کتنے میں یہ گاڑی ان صاحب نے لی تھی اس کی رسیدیں موجود ہیں فرست ہمارکار اور بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ریکھنی ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں مکمل ریٹیل مل سکی ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گی جس گاڑی کے فرنٹ سے لک وغیرہ کی تو آپ لوگ اس کی فرنٹ کی لائٹس وغیرہ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پیرس گاڑی کے اندر اورجن لگی ہوئی ہے دو ہزار سترہ کا یہ موڈل ہے اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو اس گاڑی کے سائیڈ لک کی تو سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ ایک اپارمنٹ میں کھڑی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑا بہت اندیرہ وغیرہ ہے باقی آپ لوگ سائیڈ سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو بھائی ٹائر گاڑی کے ٹھیک ہے ٹائر آپ کو ڈلوانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور بیک سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں سزوکی مہران وی ایکس آر کا ویرینٹ ہے کمپنی فٹڈ اے سی والی گاڑی ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو نمبر پریٹس ہے گاڑی کے اندر وہ بھی اورجن لگی ہوئی ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ والے سائیڈ بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے اندر تچ اپ شاید میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا مجھ سے بھول گیا تو میں بتاتا چلوں جو گاڑی کا بونٹ ہے نا یہ ایک شاور ہے مگر یہ کمپنی سے شاور ہے یہ اتنا اچھا پینٹ ہوا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا کہ یہ پینٹ ہوا ہوا ہے تو یہ کمپنی سے پینٹ ہوا ہے بھائیو اور اندر سے میں اپنے تمام بھائیوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے گاڑی کیسی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے جو فٹ بیرییاں ہیں یہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھنے میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں بلکل نیٹ اور کلین گاڑی کے پلر ہیں اور سزوکی مہران کی کافی ریکویسٹ بھی تھی کہ نادر بھائی کو سزوکی مہران اچھی کنڈیشن میں ایڈ کر دیں سب سے پہلے بات کریں گی اس گاڑی کے سیٹ کور کی تو سیٹ کور بلکل برینڈ نیو چڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دروازے گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سیں دروازے گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دیش بورڈ کیوں ہے گاڑی کا وہ بلکل نیٹ اور کلین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی اگر مائلیج کی بات کرتے ہیں تو یہ تیس ہزار دو سو بہتر کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے تو دوستو یہ تیس ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ آپ لوگ چیک کریں جی اور اگر بات کرتے ہیں جی اس گاڑی کے چھت وغیرہ ہے تو چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھنے دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں اس کی جو سیلیں ہیں جی یہ چیک کریں بلکل اپنی جنون سیلیں پہ ہے اور بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھیں دوستو دوستو نیتی تک گاڑی کی جو سیلیں ہیں نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو شیڈ ہے نا بھائی اس کے اندر سے نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈالنی پڑے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اچھی کنڈیشن میں دوستو گاڑی ہے اس گاڑی کے ادھر کے دور انجن اور ڈکی آپ لوگوں کو میں دکھا دیکھا ہوں تو دوستو یہاں پلسکی ہم کرتے ہیں جی ڈکی اوپن اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جس گاڑی کی ڈکی دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی ڈکی کی کیا سورتے حال تو آپ لوگ دیکھنے گاڑی کو جی سیلیں وغیرہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں آپ لوگ اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں وغیرہ کراچی کی گاڑیوں میں اکثر ان جگہوں پر لگ جاتا ہے کیونکہ پانی بھائی یہاں کا ایسا ہے باقی آپ لوگ اس کی ڈکی دیکھیں بلکل اپنی جنمن سیلوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی تو ڈکی وغیرہ آپ لوگ دیکھنے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جی اسٹپنی وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور ڈکی چیک کریں اندر سے ٹھیک ہے اور یہ کمپنی فٹیڈ سی این جی والی گاڑی ہے ٹھیک ہے جی کمپنی فٹیڈ جو ہے اس میں سی این جی لگی ہوئی ہے جیک وغیرہ یہ یہاں موجود ہے اور ادھر کے جو ڈور ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ گاڑی کیا چیز ہے تو اس طرف کا جو ڈور ہے یہ بھی آپ لوگ چیک کریں بلکل اپنی جنمن سینوں پہ ہیں جی اور اس طرف سے بھی دیکھنے گاڑی کو اور اگلا ڈور بھی دیکھتے ہیں آپ کو دوستو یہ وڑا ڈور بھی دیکھ لیں جی آپ لوگ گاڑی کا یہ سینیں چیک کریں جی بلکل اپنی جنمن سینوں پہ ہے اس کی فٹیڈیاں وغیرہ دیکھ لیں ابھی تک جنمن کلر پہ ہیں جی سزوکی مہران کے جو لور ہے نا بھائی ان کے لئے یہ سپیشل گاڑی ہے اور ہلکا فلکا جی زنگ وغیرہ ہے گاڑی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ جاتا ہے کوئی اس کا ایشیو نہیں ہوتا اتنا باقی یہ ہے کہ چلتے ہیں اس کے انجن روم کی طرف آپ لوگوں کو اس کا انجن روم میں دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے بونٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کے کپے وغیرہ دکھا دکھا ہوں کپے وغیرہ آپ لوگوں کو گاڑی کے دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی کے بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہیں جی آپ لوگ دیکھ لیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے کلوز کرتے میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو صحیح نظر آسکے تکلی وغیرہ گاڑی میں یہاں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا کپہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی دوسرا کپہ بھی گاڑی کا بالکل اپنی جنون سیلوں پہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی مین کی پٹی کی تو مین کی پٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بالکل جنون کلر پہ ہے انجن روم گاڑی کا بالکل ساف کنڈیشن میں ہے اور اگر بات کریں جی اس کے بانٹ کی تو بانٹ آپ لوگ دیکھ لیں اس کی سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹ اور کلین گاڑی ہے جی اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو اس کی جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ میں اس کے آنر سے لے کے آپ لوگوں کو دے رہیتا ہوں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر سر سزوکی مہران کا تو ہم نے کر لیا مکمل ریویو اب یہ بتائے گا کہ موڈل کون سا ہے یہ موڈل دوہزار سترہ کا موڈل ہے دوہزار سترہ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں گاڑی کے فرسٹ اونر ہے یہ گاڑی اور یہ تیس ازار چلی ہوئی گاڑی ہے جینین تیس ازار چلی ہوئی ہے اور یہ سرٹیفائٹ ہے ایک ہمارے پرانی چاہیروں سے ہے سرٹیفائٹ ہوا گیا آپ نے مانڈی والوں سے لی تھی یہ گاڑی جی سر اور مجھے یہ بتائے گا کہ نمبر پر جنوال لگی ہوئی ہے دوہزار سترہ کے یہ پرانی چابی میں ہے جی جی اور سر مجھے بتائے گا کہ گاڑی میں کوئی ٹچ اپ وغیرہ صرف برونٹ ہے وہ لائٹ لی ٹچ اپ ہوا ہے لیکن وہ بھی کمپنی سے ہوا گا باقی ساری چیز چلی ہوئی گاڑی ہے ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے چل دے سی ہے گا آپ کچھ چیک کریں چل دے سی ہے گا بلکل اچھا وی ایک سار ہے یہ کمپنی فیٹڈ سی این جی ہے گی اور یہ کبھی بھی سی این جی پہ چلی نہیں ہے تھراؤٹ پیٹرول پہ چلی یہ گاڑی اور مجھے سر یہ بتائے گا کہ یہ اتنی پیاری گاڑی تو آپ کیوں سیل کر رہے ہیں ہائی میرے میں نے یہ لی تھی گاڑی اس لیے میں سال کر رہا ہوں کہ میں کام سے اپنے یو کے جا رہا ہوں واپس unst nichts kingdom اس لیے میں سال کر رہا ہوں مجبوری میں یہ تو بیسے گاڑی یہ لینے کے لیے رکھی تھی اس لیے میں نے سات ہزار روپے کے اس میں نائے سیٹ کورڑ ڈالے اس کی سیٹ تو نہیں ہے وہ کھڑے plاسٹک چڑھے وہاں ہیں سیٹوں پہ جب میں نے لیئے تھا تو پلاسٹک چڑھاوا تھا لیکن میں نے اس میں سات ہزار روپے کے سیٹ کور چڑھا ہے تاکہ وہ سیٹیں خراب نہ ہو ٹھیک ہے زبردر اور ٹیکس وغیرہ سب پچھ کے لیے رہے ہیں جسمبر 2023 تک کا ٹیکس پیڈ ہے لکھاوا ہے اور سر کیا اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے ذرا بتائیے گا سر میں اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں بارہ پچیس بارہ لکھ پچیس ڈیمانڈ ہے اور یہ آپ نے خریدی کی کتنے کی سر گاڑی یہ میں نے لیتی بارہ پچھتر کی بارہ پچھتر کی ماندی والوں سے لیتی جی جی میرے پاس رسید موجود ہے اس کی بھکا جا جا جی آپ نے مجھے کہا ہے جی جی رسید موجود ہے اور بارہ پچیس آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی جی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اور میں مجبور ہوں اب میں جلدی میں جانا چاہتا ہوں اس لی میں مجبوری میں یہ بیچ رہا ہوں گاڑی سمجھنا نہیں آپ کی گاڑی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور اور کونٹیک نمبر اپنا شیئر کیجئے گا ڈیرو ڈبل تھری فور جی جی تھری ون نائن ایٹ فور ٹو فائف کیا نام ہے سر آپ کا آقل میمن دوستو آقل میمن صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب یہ گاڑی لینا چاہے تو آپ آقل بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی مہران آپ پر چیز کر سکتے ہیں نو ڈاؤڈ دوستو گاڑی بہت خوبصورت ہے جی اور اس کنڈیشن کی جو سزوکی مہران ہے نا بھائی وہ بہت کم ملتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے باقی آپ لوگ بھائی سے رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور یہ گاڑی بھی پر چیز کر سکتے ہیں ویلکم بے گاہ اس تو بھائی گاڑی کا جو مکمل ریویو تھا وہ آپ تمام بھائیوں نے دیکھ لیا اور گاڑی آپ لوگوں کے سامنے ہے نو ڈاؤڈ گاڑی بہت خوبصورت کنڈیشن کے اندر ہے وی ایک سار کا ویرینٹ ہے اے سی آن ہے فرسٹ اونر گاڑی ہے نمبر پیئرز گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہے اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے جی تو سزوکی مہران اس کنڈیشن میں سترہ کا موڈل شاید کم ہی ملتی ہے مگر گاڑی بہت اچھی ہے اور جو بھائی اکثر بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ نادر بھائی آپ کیا کہتے ہیں کیا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے تو بالکل لینی چاہیے بھائی سزوکی مہران مارکٹ میں ویسے ہی اور ملتی نہیں ہے بھائی آپ اچھی گاڑی لینے جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی تو سزوکی مہران کی کافی سارے دوست کہتا ہے کہ نادر بھائی فیو لیورج کیا ہوتی ہے ہمیں اس گاڑی کی فیو لیورج آپ بتائیں تو دیکھیں یہ سٹی کے اندر یہ گاڑی پندرہ کلومیٹر آرام سے دیتی ہے شیئر کے اندر اے سی کے ساتھ لانگ پہ لے کے جائیں گے تو لوگ پہ یہ اٹھارہ انیس کلومیٹر دیتی ہے کیونکہ یہ آٹھ سو سی سی ہوتی ہے کافی سارے دوست کہتا ہے کہ نادر بھائی ہمیں یہ بتایا کہ انجن کتنی کپیسٹی کا ہوتا ہے تو بھائی یہ آٹھ سو سی سی گاڑی ہے اور پاکستان کی واحد ایسی گاڑی جو بالکل سستی گاڑی ہے جس کا پارٹس بہت سستا ہے باقی دوستو آپ دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ